میں اٹھا اور متعلقہ کلرک سے ریجسٹر میں اندراج کے بعد کمرہ نمبر 216 کی چابیاں لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یک لخت مجھے ایک خوفناک خیال آیا اور پیشانی پر پسینے کی بوندے تیرنے لگی۔ جہاں کہیں ایسے لوگ ڈیرہ جماتے ہیں وہاں کا عملہ خرید دیتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کمبخت ویٹر اوپر جا کر انہیں یہ بتایا ہو کہ میں ان کی ٹو میں ہوں اور اب وہ سارے لوگ میرے ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ یوں بھی جس شخص کے جبرے بینچے ہوئے ہوں وہ بہت خرانٹ ہوتا ہے۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا میری ٹانگوں میں ہلکی ہلکی لرزی پیدا ہو گئی۔ لیکن میں حمد کر کے آگے ہی بڑھتا گیا۔ کمرہ نمبر 216 کا دروازہ دیکھ کر میں نے اتمنان کا سانس لیا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے کمرے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور بغیر آواز پیدا کیے تالہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ نفیز ترین تھا میں نے دونوں کمروں کو ملانے والی دیوار کا گہری نظر سے جائزہ لیا۔ لیکن افسوس درمیان میں کوئی سوراخ یا جوری نہیں تھی۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی میں نے دونوں کمروں کو ملانے والی دیوار کا گہری نظر سے جائزہ لیا۔ لیکن مجھے دوسرے کمرے میں ہونے والی گفتگو سننے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ میں نے پچھلی طرف کھلنے والی کھڑکیاں کھول دی۔ ادھر تنگ سی گلے میں فلک بوس امارتیں نظر آ رہی تھی۔ خود میرا کمرہ بھی تیسری منزل پر تھا۔ میں نے آنی جالی والا فریم بھی کھول دیا اور نیچے جانگا۔ میں اس وقت سو فٹ سے زیادہ بلندی پر تھا۔ کھڑکی سے تین چار فٹ نیچے کارنس بنی ہوئی تھی اور یہ کارنس کمروں کی پوری کتار کے اکب میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں واپس مڑا اور دروازے کو چٹخنی لگا دی اور پھر خدا کا نام لے کر پاؤں کھڑکی سے باہر نکال دیئے۔ اب میں کارنس پر بیٹھ کر رینگتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ انہوں نے کمرے کی کھڑکیاں کھول رکھی تھی۔ لیکن آرین فریم بند تھے۔ باریک سی کارنس پر رنگتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا۔ ان کے کمرے کی کھڑکیوں کے این نیچے پہنچتے ہی میں کارنس پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ نیچے دیکھنے سے مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ اس لئے میں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ ذرا دیر بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو میری حساس قوت سمات نے اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ لڑکا تو سامنے آتے ہی ہمارا ایک آدمی حضم کر گیا ہے۔ اگر اس کی رفتار یہی رہی تو پھر وہ انقریب ہمیں بھی ڈونڈ نکالے گا۔ یہ پروفیسر کی آواز تھی۔ اتنا پریشان تو ہمیں عبدالجبار نبی نہیں کیا تھا۔ جارج کلیمسٹ بولا نجانے اسے اتنی رائت کیوں برتی جا رہی ہے؟ براون نے ہمیں اس سے دستاویزات برامت کروانے کی اجازت دی ہے۔ کاش وہ ہمیں اس کو گولی مارنے کی اجازت دے دیتا۔ یہ جمال تھا جس میں ایک بار پھر اپنی کمینگی کو اگل دیا تھا۔ خدا جانے اس نے دستاویزات کہاں چھپا رکھی ہیں؟ میں نے اس کے کمرے کی برپور تلاشی لی تھی لیکن کوئی بھی چیز برامت نہیں ہوئی۔ ایک چوتھی آواز بلند ہوئی۔ یہ آواز بھی میری جانی پہچانی تھی۔ یہ وہی موٹی باؤں والا شخص تھا اور یہی براون کے پاس تاش کا وہ پتہ تھا جسے وہ میرے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ ان کی باتوں سے یہ چیز اویاں ہو گئی تھی کہ ابھی تک ہرال کے بریف کے سے نکلنے والی دستاویزات ان کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ میرے لیے یہ ایک نہایت خوشکن بات تھی۔ اب سر دست میرے خلاف صرف موٹی باؤں والا ہی ڈینجرس مین کا کردار ادا کر سکتا تھا۔ گویا اگر اس کا پتہ صاف کر دیا جائے تو پھر میرے لیے سر دست خطرے کی کوئی بھی بات نہ تھی۔ میں تمام چیزیں پیٹرسن کے سپرد کر کے اس کی نظروں میں اپنا اعتماد بحال کر سکتا تھا۔ اور اسے پیٹرسن کو سکھ کا سانس نصیب ہو سکتا تھا۔ لوسی کے ساتھ والی لڑکی کا کچھ پتہ چلا کہ وہ کون ہے؟ عارف جمال نے دریافت کیا۔ مجھے ریپورٹ ملی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہوتل سے نکلی تھی۔ لیکن اپنے تاکب کا احساس ہوتے ہی واپس پلٹ گئی ہے۔ البتہ توکیر کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ ہمارے آدمی کو جل دینے کے بعد کہاں غائب ہو گیا ہے۔ پروفیسر نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے لوسی اور اس کی ساتھی لڑکی کو اس بات کا ضرور علم ہوگا کہ اس وقت توکیر کہاں ہے۔ کیوں نہ ہم ان کو پکڑ کر یہاں لے آئیں؟ وہ توکیر کے ٹھکانے کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہمیں بتلا سکتی ہیں۔ لیکن ابھی تک توکیر کے ساتھ ان کے کسی رابطے کی بھی تو اطلاع نہیں ملی ہے۔ یہ درست ہے کہ توکیر نے بون میں لوسی کی مدد کی تھی۔ لیکن اس کے بعد سے توکیر کا لوسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ اور پھر اس امکان کو برد نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں لڑکیوں کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ اس ہوتل کے آس پاس موجود ہوں گے۔ پروفیسر نے خیال آرائی کی۔ ہمارے آدمیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بہت ناہل ہیں۔ کیوں نہ خود کچھ پیش رفت کریں؟ رات کافی بیٹ چکی ہے۔ ان کے محافظ بھی کہیں پڑھ کر سوچکے ہوں گے۔ اگر لڑکیاں کابو میں آ جائیں تو مجھے یقین ہے۔ توکیر ان کے تاکو میں ضرور آئے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اس بار پہلی مرتبہ امریکہ میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ورنہ ہم لوگ جب بھی امریکہ آتے تھے۔ عبدالجبار کا دڑکہ لگا رہتا تھا۔ لگتا ہے اس بار ہم سامپ اور سامپ کے بچے دونوں کو بغیر لاتھی کی حلاق کر ڈالیں گے۔ یہ بھی عارف جمال تھا۔ میرے اور میرے باپ کے خلاف اس قدر زہریلی گفتگو اور کر بھی کون سکتا تھا۔ کاش شیرالٹ کی جمع کردہ دستاویزات کسی طرح ہمارے ہاتھ لگ سکیں۔ جارج کلمسٹ بولا ہو سکتا ہے توکیر نے ان دستاویزات کو پیٹرسن یا جہریلی کے کمرے میں چھپا رکھا ہو۔ اب کی بار میں ان دستاویزات کو جہریلی کے کمرے میں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ موٹی بہوں والے نے اعلان کیا اور میں نے نفرت سے جبرے بینچ لیے۔ تو پھر یہ نیک کام آج ہی ہونا چاہیے۔ پیٹرسن کی طرف نکل جانا ہم لارڈ ہوتل کی طرف جائیں گے۔ اگر ہو سکا تو جارج کلمسٹ اس دوران توکیر کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ پروفیسر کی آواز سنائی تھی۔ چلیں پھر دیر کس بات کی ہے؟ عارف جمال نے کہا بری طرح دڑک رہا تھا۔ میں بھی رنگتا ہوا اپنی کھڑکی کی نیچے جا پہنچا اور چھلانگ لگا کر اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ کھڑکی بند کی اور دماغ کو تیز سے گردش دینے لگا۔ ان لوگوں کو روکنا بھی ضروری تھا۔ اگر میں ان کی نظروں میں آ جاتا تو پھر یہ لوگ مجھے نقصان پہنچائے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ تہم مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا اکل سے کام لے کر کرنا تھا۔ میرا کوئی بھی جذباتی قدم مجھے موت کی اندی وادی میں دکیل سکتا تھا۔ میں نے چند لمحوں کے لئے کمرے میں اپنی سانسیں درست کی۔ اتنی دیر میں ان کے قدموں کی آوازیں دور ہوتی ہوئی دم توڑ گئی تھی۔ میں نے چند لمحے مزید توقف کیا اور پھر احتیاط سے ادردرد دیکھنے کے بعد کمرہ چھوڑ دیا۔ میں دڑکتے دل سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ حال سے باہر جا چکے ہوں گے لیکن یہ دیکھ کر میرے دیوتا کوچھ کر گئے کہ وہ سب حال میں بیٹھے کافی سے شغل کر رہے تھے اور بینچے ہوئے جبروں والا بیرہ انہیں سرو کر رہا تھا۔ بیرے نے میری طرف دیکھ کر آنکھ دبا دی۔ لیکن اس وقت میری کیفیت بہت دگرگوں تھی۔ ان کی اٹھی ہوئی ایک بھی نظر میرے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی تھی۔ اب میں حال سے باہر جانے کے لیے حال میں زیادہ چہل قدمی نہیں کر سکتا تھا بلکہ مجھے جلد جلد چھپ جانے کی ضرورت تھی۔ میں سیڑھیاں اترتے ہی ایک کرسی پر ڈیر ہو گیا۔ یہ حال کا ایک ایسا گوشہ تھا یہاں سے میں ان لوگوں کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ کافی پینے کے بعد یہ لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حال سے باہر نکل گئے۔ میں خاموشی سے ان کو باہر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس وقت میری عجیب کیفیت تھی۔ غصے اور نفرت کی شدت سے بھی میرا برا حال تھا اور مجھے ایک انجانہ سا خوف بھی تھا۔ عجیب بیبسی کی کیفیت تھی۔ میں ان کو روکنا بھی چاہ رہا تھا اور مجھ میں روکنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ میں اپنی جگہ چھوڑنے ہی والا تھا کہ اچانک روک گیا۔ موٹی بھووں والا واپس آ رہا تھا۔ یہ براؤن کے پاس تاش کا وہ پتہ تھا جس سے مجھے کوئی خطرہ ہو سکتا تھا۔ یہ شخص واپس آ کر حال کے آخر میں بنے ہوئے باتھروم میں گس گیا جبکہ باقی تین افراد حال کے گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ میرے ذہن میں ایک صفاق خیال بجلی کی طرح گوندا اور میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس وقت باہر کھڑے پروفیسر گروپ کے باقی افراد مجھے نہیں دیکھ رہے تھے۔ حال بتا دو تشویشناک آنکھیں مجھے ضرور گو رہی تھی اور یہ اس بیرے کی آنکھیں تھیں۔ وہی بچے ہوئی جبروں والا بیرہ جس کو میں نے پانچ سو ڈالر دیئے تھے۔ موٹی بہوں والے نے باتھروم سے باہر نکلنے کے لیے چٹکنی گرائی تھی کہ لپک کر میں وہاں جا پہنچا اور باتھروم کے دروازے کو دکھا دے کر اندر داخل ہو گیا۔ مجھے باتھروم میں اپنے سانے پا کر اس کا رنگ لاش کی طرح زرد ہو گیا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ یوں لگ رہا تھا یا تو اس نے کوئی بہت ہی خوفناک شیعہ دیکھ لی ہے؟ میری آنکھوں میں درندگی دیکھ کر وہ سر تاپا کانپنے لگا۔ باتھروم کا دروازہ بدستور بند تھا۔ میں نے دروازے کی چٹکنی دوبارہ چڑھا دی۔ ابھی وہ مو سے کوئی آواز نکال نہیں والا تھا کہ میں نے کسی مخبوط الحواس کی طرح دونوں بازو آگے بڑھا کر اسے پکڑ لیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری کلائیوں پر رکھ کر اپنے حلق کو میری گریفت سے چھڑانے کی برپور کوشش کی۔ لیکن اس کی جدوجہد بے سوت تھی۔ اس کی حلق پر لمحہ بلمحہ میرے ہاتھوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور زبان باہر نکلنا شروع ہو گئیں۔ اور پھر ایک جڑکے سے اس کی گردن ایک طرف ڈلک گئی۔ میں نے اس کی تلاشی لی لیکن اس کی جیبوں سے کچھ بھی بنامت نہ ہو سکا۔ میں باتروم سے باہر نکل آیا۔ میں اس وقت پسینے سے شرابور تھا۔ ویٹر پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت حال میں بیٹھے رہنا میرے لیے خطرناک تھا۔ اور حال سے باہر جانا اس سے بھی خطرناک۔ ادھر یہ بھی اندیشہ تھا کہ باہر کھڑے لوگ مقتول کی غیر ضروری تاخیر پر حال میں داخل ہو جاتے۔ میں نے اس وقت اپنے آساب کو بکھرنے سے بمشکل بچا رکھا تھا۔ سیڑییں چڑھنے سے پیش در میں نے ایک اچھڑتی ہوئی نگاہ ویٹر پر ڈالی۔ اس کے جبرے بدستور بیچے ہوئے تھے۔ اور وہ نظریں نیچی کیے کھڑا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اندر داخل ہوا۔ چٹخنی چڑھائی اور مسیری پر یوں گر گیا۔ جیسے میں نے لاکھوں من بوجھ اٹھا کر سینکڑوں میل کی مسافت پیدل تیہ کی ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے تپائی پر رکھے ہوئے جگ سے پانی اڈیل کر پیا اور سوچنے لگا کہ میرا آئندہ لاحے عمل کیا ہوگا اور یہ لوگ اپنے ساتھی کی لاش دیکھ کر کیا اقدام کریں گے۔ یہ لوگ لاش دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ ان کا دشمن ابھی تک ہوتل ہی میں ہے۔ میں اس پیچیدہ صورتی حال سے چھٹکارے کا حل سوچنے لگا۔ ہو سکتا ہے لاش دریافت ہو چکی ہو اور پولیس بھی آ چکی ہو۔ میں نے سوچا اور ہوتل سے نکلنے کی کوئی تدبیر سوچنے لگا۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بھن میں تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے دڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ سامنے بیچے ہوئے جبروں والا بیرہ کھڑا تھا۔ صاحب آپ فوراں یہاں سے نکل جائیں۔ پولیس پہنچ چکی ہے۔ یہ بات تیہ ہے کہ مقتول کو گلہ گونٹ کر ہلا کیا گیا۔ کیونکہ مقتول کی آنکھیوں اور زبان باہر نکلی ہوئی ہیں۔ پولیس مقتول کے حلق سے فنگر پرنٹ حاصل کرے گی۔ اور اس وقت تک کسی شخص کو ہوتل کے گیٹ سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ جب تک کہ ہوتل میں موجود تمام لوگوں کے فنگر پرنٹ حاصل نہیں کر لیے جاتے۔ مقتول کے ساتھ ہی کدھر ہیں؟ ان میں سے ایک حال ہی میں موجود ہے۔ جبکہ دوسرے دو جان بوجھ کر حال سے باہر جا چکے ہیں۔ وہ پولیس کی آنے سے پیشتر ہی حال سے باہر چلے گئے تھے۔ وہ کسی پوری سرار چکر میں لگتے تھے۔ وہ کسی پوری سرار چکر میں لگتے تھے۔ حال میں موجود شخص کہیں ٹیلی فون بھی کر رہا تھا۔ لیکن میں یہاں سے نکل کر کدھر جاؤں؟ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ ضرور ہے۔ آپ جلدی سے میرے پیچھے چلے آئیں۔ ویٹر مجھے نیچے اتار کر پہلی منزل پر لے آیا اور یہاں پر کوریڈور میں سیدھا چلتا گیا۔ کوریڈور کے دونوں اطراف میں کمرے بنے ہوئے تھے اور کمروں پر نمبر لگے ہوئے تھے۔ بیرہ انتہائی کونے میں بنے ہوئے کمرے کے آگے رک گیا۔ اس کمرے کی اوپر کوئی نمبر نہیں تھا۔ بیرہ نے اس کمرے کو کھولا اور لائٹ جلا دی۔ یہ سٹور روم تھا۔ پرانی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے سٹور میں بنی ہوئی ایک علماری کھولی اور اس میں سے چیزیں نکال کر نیچے ڈیر کر دیں۔ اب وہ کسی آلے کی مدد سے علماری میں چنی گئی انٹے اکھار رہا تھا۔ انٹے اکھارنے کے بعد اس نے کونے میں پڑے ہوئے رسے کو جاڑا اور اس کا سرہ ٹوٹی ہوئی مسیاری سے بان دیا۔ اور پھر نیچے کود جانے کو کہا۔ میں نے اسے تشکر آمیز نظروں سے دیکھا اور مزید پانچ سو ڈالر اس کی ہاتھ میں تھما کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ جہاں میں اترا تھا یہ کوئی تنگ گلی تھی۔ اب میری کوشی یہی تھی کہ جلد از جلد اس جگہ سے دور نکل جاؤں۔ یہ لوگ اپنے ساتھی کے قتل کے بعد خاموش رہنے والے نہ تھے۔ میں نے ان کی ناک کے این نیچے پہنچ کر ان کے ایک ساتھی کو قتل کر دیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میری آئندہ منزل کون سی ہوگی؟ کیا میں جینی کے پاس جاؤں یا پیٹرسن کے پاس؟ دونوں جگہوں پر ان لوگوں نے اپنے غنڈے کھڑے کر دیا تھے۔ میں نے کلائی پر نگاہ دوڑائی۔ رات کا ڈیڑ بج رہا تھا۔ میں اس وقت پولیس کے ہتھے بھی چڑھ سکتا تھا اور میں پولیس کو دورے قتل میں مطلوب تھا۔ عارف جمال اور اس کے ساتھی بھی قاتل کو شکاری کتوں کی طرح تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں جائے وہ کوہ سے تو بچ نکلا تھا لیکن اب مجھے کسی محفوظ پناہ گا کی فوری ضرورت تھی۔ میں ہوتل سے کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اکب میں آہٹ پا کر چونک پڑا۔ لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی۔ میں سمل بھی نہ سکا اور مجھ پر تین چار افراد ٹوٹ پڑے۔ میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لئے میری کوئی پیش نہ گئی اور اس سے قبل کہ میں مزاہمت کے لیے کوئی بھی حرکت کرتا ان لوگوں نے مجھے مار مار کر ادموا کر دیا۔ یہ ایک تنگ اور تاریخ گلی تھی۔ اس لئے شور و غل پیدا کیے بغیر انہوں نے مجھے بیبس کر دیا۔ مجھ پر حملہ کرنے والے عام افراد نہ تھے بلکہ یوں لگتا تھا جیسے ان کو لڑنے بیڑنے کی تربیت دی گئی ہے۔ غالباً مجھے جان سے مارنے کی بھی ان کو اجازت نہ تھی کیونکہ جس طرح یہ لوگ اکب سے مجھ پر حملہ ور ہوئے تھے یہ لوگ مجھے قتل بھی کر سکتے تھے۔ ان لوگوں نے انتہائی ماہرانہ انداز میں ٹٹول کر خالی پسٹل مجھ سے برامت کر لیا اور کوئی چیز ان کو نہ مل سکی۔ میرے پاس اور تھا بھی کیا جو یہ مجھ سے برامت کر سکتے۔ پسٹل میں موجود دونوں گولیاں میں استعمال کر چکا تھا۔ تو یہ ہے توکیر۔ ایک آدمی نے حکارت سے دوسرے کو مخاطب کیا۔ یہ آواز میں نے کہیں سنی ہوئی تھی لیکن میرے حسان اس وقت اس قدر خطا تھے اور آساغ اس قدر بکھرے ہوئے تھے کہ میں دماغ پر زور ڈالنے پر آجز تھا۔ ہاں یہی ہے۔ دوسری آواز آئی۔ بڑا شور سنا تھا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن یہ تو چوہے کی طرح مارا گیا۔ وہی آواز پھر ابری اور میرے دماغ میں ایک چھناکہ سا ہوا۔ میں نے بوجل پلکوں کو اوپر اٹھایا۔ وہ ایک تنو مند شخص تھا قدر ساڑھے چھے فٹ سے زیادہ تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہو مگر میں اس کو قطن بھی پہچان نہیں سکا۔ اب اس کا کیا کریں؟ پروفیسر نے کہا تھا اسے ہوتل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو کیمپ میں لے جانا ہے۔ ایسا کرو پارکنگ سے کار پکڑ لاؤ ہم اس کو ابھی کیمپ میں چھوڑ آتے ہیں۔ لیکن اس کی شکل تو ہمیں ان لوگوں کو دکھا لینی چاہیے نا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہی توقیر ہے۔ پولیس بھی نزدیک ہی موجود ہے اس لیے ہمیں فوراں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ان میں سے ایک آدمی ہوتل کی طرف چل دیا۔ میں حیران تھا کہ ان لوگوں نے میری نشان دہی کس طرح کر لی۔ میں ہوتل کے خفیہ دروازے سے کود کر اس گلی میں گرا تھا۔ یہ لوگ کہاں موجود تھے؟ اور ان لوگوں نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ مجھے بجے ہوئے جبدوں والی کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ قاتل کے دو ساتھی حال سے باہر نکل گئے ہیں۔ تو کیا عارف اور پروفیسر وغیرہ نے مجھے چلانگ لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ اور پہچان بھی لیا تھا۔ یقیناً یہی بات تھی۔ یہ وہی تھے جنہوں نے مجھ پر حملہ کرنے کی ہدایت بھی کر دی تھی۔ غالباً یہ لوگ ابھی میرے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ اس لئے انہوں نے مجھے بے بس کر کے کیپ پہنچانے کی ہدایت کر دی تھی۔ جلدی ایک کار مجھے ہوتل کی جانب سے گومتی ہوئی نظر آئی۔ اور این ہمارے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اٹھا کر کار میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب کچھ اندھیرے میں ہو رہا تھا۔ میرے دائیں بائیں ایک ایک آدمی بیٹھ گیا۔ اور تیسرے نے کار کو یوٹرن دیتے ہوئے مین روڈ کی جانب ڈال دیا۔ میرے عسان اب کچھ سمل رہے تھے اور دماغ بھی کام کرنے لگا تھا۔ میں ہاتھ کی ہتھیلیوں سے اپنے بازو اور سر کو مالش کرنے لگا۔ مجھے حرکت پذیر دیکھ کر اطراف سے ایک خنجر اور ایک ریوالور میری پسلیوں سے لگ گئے۔ دائیں طرف خنجر والا آدمی وہی تھا جس کی آواز اور چہرہ مجھے شناسہ محسوس ہوا تھا۔ کار گلی سے نکل کر مین روڈ پر آئی تو سٹریٹ لائٹ کی روشنی بھی ہماری کار میں پڑھنے لگی۔ میں نے سر گما کر دائیں طرف والے آدمی کو دیکھا کتنے ہی لمحے دیکھتا ہی رہا۔ وہ بھی حیرت زدہ نظروں سے میری جانبی دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اگر میں غلطی پر نہیں تھا تو یہ لندن کا وہی غنڈا جیری کو تھا جو پروفیسر نے پال رکھا تھا اور جس سے میری مڈبیڈ لندن میں بھی ہو چکی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کے دوست ہونے کی حیثیت سے ایک گندے سے ہوتل میں جوا بھی کھیلا تھا اور پھر مخالی فریق سے اختلاف ہونے پر ہم نے مل کر ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا تھا۔ اوہ کرم دین اس کے موں سے ایک سرگوشی برامد ہوئی اور خنجر میری پسلیوں پر سے پرے ہٹ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کے اپنا نام کرم دین بتا رکھا تھا۔ خنجر پسلی سے ہٹتے دیکھ کر مجھے کچھ تقویت ملی۔ کل مین یہ ریوالور مجھے دے دو۔ جیری کو نے میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئی شخص کو مخاطب کیا اور اس نے ریوالور جیری کو کے سپرد کر دیا۔ چند سیکنڈ کے لیے ریوالور کی نال بھی میری دہانی پسلی پر لگی اور پھر وہ بھی ہٹا لی گئی۔ جیری کو نے بلند آواز میں مجھ سے پوچھا جی ہاں چل لمحے خاموشی رہی اور پھر جیری کو نے سرگوشی کی کرم دین کیا ہوا لیکن میں کچھ نہ بولا۔ بلکہ بدستور اپنے جسم کے مختلف حصوں کو سہلاتا رہا کوئی سیگریٹ وغیرہ تو نہیں پینی۔ اس نے ایک بار پھر بلند آواز سے کہا اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا جیمز ذرا گاڑی روکنا میں اس کو دو گونٹ شراب پلا لاؤں اس کی حالت مجھے بہت خراب لگتی ہے۔ جیمز نے ایک بار کے سامنے گاڑی روک دی ابھی جیری کو نے اپنی جانی والا دروازہ کھولا بھی نہ تھا کہ ایک اور کار چرچراتے ہوئے بریکوں کے ساتھ ہماری کار کے پہلوں میں آ کر رک گئی۔ کیا بات ہے گاڑی کیوں روک لی؟ پروفیسر کی کرخت آواز بلند ہوئی اور جیری کو نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ دراصل مجھے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی وہ گگ آیا یہ سگریٹ پینے کا موقع نہیں ہے جیمز گاڑی آگے بڑھاؤ تلخ لہجے میں بولا اور گاڑی ایک بار پھر آگے بڑھ گئی اور دوسری گاڑی پھر ہمارے اقب میں چلنے لگی۔ میں دیکھ چکا تھا کہ دوسری کار میں وہ تینوں یعنی عارف جمال، پروفیسر اور جارج کیلیمسٹ بیٹھے تھے۔ یہ بہت برا ہوا۔ جیری کو نے سرگوشی کی اور پھر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ کاریں مختلف سڑکوں سے گزر کر ایک عمارت کے آگے جا کھڑی ہوئیں۔ میں پیٹرسن کے ہمراہ اس عمارت میں پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا۔ یہ کامن انٹرسٹ کی وہ عمارت تھی جہاں مجرموں کو پوچھ گچھ کے لیے لائے جاتا تھا۔